ہلو فرینڈ میں مکیش برنوال ایک بار پھر سے اپنے یوٹیوب چینل ایمبیسی آل میں آپ سبوں کا ہاردک سواگت اور ربینندن کرتا ہوں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم لوگ بات کریں گے جالیاں والا باگ کانڈ کے بارے میں یہ ایک اعتیاسک مددہ تو ہے ہی ہے لیکن یہ سم سامیک مددہ اس لیے ہے کیونکہ اس گھٹنا کے ہوئے 13 اپریل 2019 کو 100 سال پورے ہو جائے گیا 13 اپریل 1919 اسوی کو پنجاب کے امریسہ جلے میں استحت جالیا والا باگ میں اس سمیک کے برڈیس سرکار نے میہتے بھیڑ پر اندھا دنگولیاں برسائی تھی جس کے قارن دو ہزار کے آس پاس لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے اور کئی ہزار لوگ جو ہے اس میں گھائل ہو گئے تھے یا نشیط روح سے ایک پورے دنیا کے مانویہ اتحاس کو تھررہ دینے والی گھٹنا تھی یا ایک ایسی گھٹا تھی جس نے برٹیس شاسن کے مانویہ جو پہلو تھے اس پہلو کا اجاغر کر دیا وہ کس طرح سے مانویہ پہلو کا واسطہ دے دے کر بھارت پر وہ جو شاشن کر رہے تھے بار بار وہ یہی کہتے تھے کہ بھارت پر ہمارا جو شاشن ہے وہ شاشن واسطہ میں بھارتیوں کے ہت میں ہے وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ بھارت کی جو سنسکرتی ہے بھارت کے جو لوگ ہیں پچھڑے ہوئے اسب ہے بربر ہے وہ آتارکیک ہے وہ آویگیانک ہے اور چونکہ ہم سب دیش کو ریپریجنٹ کرتے ہیں اس لئے ہماری ایک نیٹک جمہتاری بنتی ہے کہ ایسے اسب اور بربر دیش پر شاشن کر کے اسے سب دے بنائے انگریز بھارت پر اپنے شاشن کا کل ملا کر یہی جو ہے وہ کہہ کی ترک دیتے تھے اس کو تارکیک جو ہے سنگتی جو ہے وہ کہہ کی پردان کیا کرتے تھے لیکن جالیا والا باغ کانڈ میں نیحتے جو بھارتی بھیڑ تھی اس بھیڑ پر اس نے جس طرح سے گھولیاں برسائی تھی اس نے اس پہلو کو کھلے طور پر جو ہے جس کو کہتے ہو جاگر کر دیا یہ اپنے آپ میں نشیط روپ سے بٹے سرکار کے درشتی کون سے بھارت کے درشتی کون سے دونوں کے درشتی کون سے ایک مہتوپون گھٹنا سدھوئی جہاں کی مطلب جو ہے بھارتیوں کی جو ایک پرکار سے وہاں پہ جو مانوی ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے پہلو تھے اس کو جس طرح سے کٹھارا گھات پہنچایا گیا جس طرح سے بھارت کے اوپر بربرتہ پون کروائی کی گئی اس نے اتحاس میں اپنی کبھی نہ مٹائی جا سکنے والی اپنی کبھی نہیں بھلا جا سکنے والی استطیق جو ہے وہ کیا ہے کہ پرافت کر لی سو سال پورے ہونے کے بعد برٹین کی پردھار منتری تھیرے سا میں اس گھٹنا کے لیے شرمندہ وقت کیا خد وقت کیا لیکن معافی مانگنے سے انکار کر دیا اس کے پہلے دو ہزار تیرہ میں برٹین کے پردھار منتری کیمرو جو تھیرے سا میں کے پہلے برٹین کے پردھار منتری تھے وہ جب بھارت کے اندر آئے تو وہاں پر امری سر میں جا کر جالیاں والا باغ میں جا کر انہوں نے بھی اس پر جو ہے اپنا کھید بیاک کیا برٹین ساشنکال کے دوران جالیاں والا باغ کانڈ نشیت روپ سے جو ہے وہ کہہ کہ ایک جو ہے بہت ہی بڑی جو ہے ایک پرکار سے جو ہے وہ گھٹنا تھی ایک بہت بڑا نر سنگھار کیا گیا تھا اس کی سوہے سالگیرہ نشیت روپ سے جو ہے وہ کہہ کہ ایک اعتیاسک مہتو رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک سم سامک مدہ بھی جو ہے وہ کہہ کہ بن جاتا ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ جالیاں والا باغ کانڈ میں کیا ہوا اس نے جو ہے وہ کہہ کہ اس نے بھارت کے راستی آندورن کے اعتیاس کو کس طرح سے پربابیت کیا اس نے کیسے گاندھی یوگ کی شروعات میں اپنی مہرپن بھومی کادہ کی وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے جالیاں والا باغ میں وہ خاص دن تھا وہ ویشاکھی کا دن تھا ویشاکھی کا جو دن ہے وہ دن کیوں تھا وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس دن میں کیا وہاں پہ ہو رہا تھا پنجاب کے لیے یا دن کیوں مہتو رکھتا ہے اور جو ہے کیا اس کا کیول دھاروک مہتو ہے کیا اس کا جو ہے راجنیتک مہتو بھی ہے بھارت کے راستی آندورن کے درشتیکوں سے کس طرح سے اعتیاسک مہتو جو ہے وہ رکھتا ہے ہمیں اس بات کی جو ہے پرتال کرنی ہے یہ دھیار میں رکھنا ہے کہ واسطہ میں اٹھارہ سو پچاسی اسوئے میں بھارتی راستی کانگریس کے اسطحابنہ کے ساتھ ہی بھارت میں راستی آندورن کا ہی تھی جو ہے وہ کیا ہو چکا تھا پرارم ہو چکا تھا جو کہ انیس سو سیتالیس اسوئے میں کل تین چرنوں سے ہو کر موٹے طور پر جو ہے وہ کہہ کی گجرا تھا اٹھارہ سو پچاسی سے انیس سو پانچ اسوئے کے بیچ کا جو پرتال چرن تھا وہ سے اودار وادی چرن یا نرم پانتھی چرن کہہ کر پکارا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد انیس سو پانچ کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ گرم پانتھی چرن اسٹارٹ ہوا جو انیس سو انیس اسوئی تک جو ہے وہ کہہ کہ جاتا ہے نرم پانتھیوں کے آندورن کے طریقے جو ہے شانتی پون اور سمویدھانی تھے ٹھیک ہے گرم پانتھیوں کے جو طریقے تھے وہ نرم پانتھیوں کے طریقوں سے اتر تھے ٹھیک ہے وہ نرم پانتھیوں کی راج نیتی کو جو ہے وہ بھکمنگی راج نیتی کہا کرتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ شانتی پون اور سمویدھانی راج نیتی آدھار پر ہم برٹس سرکار سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سوراج مانگنے سے نہیں لڑنے سے ملتا ہے بالگنگا در تیلگ جو گرم پانتھی تھے انہوں نے کہا کہ سوراج ہمارا جنم صدد دکار ہے اور ہم اسے لے کر رہیں گے اس لیے آندھروں کے اگر طریقوں میں انہوں نے وشواز کے ہڑتال جلوس بہشکار ماس مومنٹ ان سبوں کے جو ہے وہ کہہ کے آدھار پر اپنے آندھرن کا جو ہے وہ کہہ کے سنچالن کیا 1919 میں کہا جاتا ہے کہ گاندھی یکی شروعات ہوئی تھی مہاتمہ گاندھی 1915 عیسوی میں ساؤت اپریقہ میں اپنے 22 ورش یہ پرواز کے بعد فائنلی جو ہے وہ کہہ کہ بھارت آ چکے تھے فرسٹ ورڈ وار چل رہا تھا ٹھیک ہے فرسٹ ورڈ وار کی پرستیتیوں میں گاندھی جی نے کیا کیا کہ گاندھی جی نے برٹس سرکار کا جو ہے وہ کہہ کے سہیوگ دیا تھا دھیان رکھے گا کہ گاندھی جی نے پرستیتی ورش کے دور برٹس سرکار کے پرستی ایک سہیوگات پک رویہ جو ہے وہ کہہ کہ اپنایا تھا اور اس کے پیچھے کا کرن یہ تھا کیونکہ گاندھی جی کی ایک فیلوسفی تھی ان کا یہ سوچنا تھا کہ اگر سامنے والے سے کچھ پانے کی امید کرتے ہیں تو ان کے مشکلوں میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور یہی ان کی جو فیلوسفی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے برٹس سرکار کو برٹس مطر راست کو انہوں نے کیا کیا سپورٹ کیا پرثم وشد کی پرستیتیوں میں انہوں نے بھارتیوں سے آہوان کیا کہ وہ برٹس سینہ میں شامل ہو کر ان کے لیے سنگھش کرے اسی لیے ان کو سینہ بھرتی کرنے والا سارجنٹ کہہ کر بھی جو ہے پکارا گیا ان کی ایک اور سوچ تھی برٹس سرکار کو سہیو کرنے کا کیونکہ پرثم وشد کے دورال مطر راست نے اس بات کی گھوشنا کر رکھی تھی کہ یہ یدھ وشد میں لوگ تانترک ملیوں کی رکشہ کے لیے کیا جا رہا ہے گاندی جی یہ سوچتے تھے کہ جس کا ادیش بھارت میں یا دنیا میں لوگ تانترک ملیوں کی رکشہ کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ برٹین بھی مطر راست میں شامل ہے تو یدھ و پرانت وہی لوگ تانترک ملیوں وہ ہندوستان میں بھی اسطحفت کریں گے اور اسی لئے گاندی جی کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم برٹس سرکار کا سپورٹ کریں گے تو یدھ و پرانت وہ نشریت روپ سے بھارت میں لوگ تانترک ملیوں کو بڑھاوا دیں گے لیکن ہوا کیا کہ گاندی جی نے سپورٹ تو کیا اور جب فرسٹ ورلڈ آوار 1918 میں ختم ہو گیا ختم ہو گیا تو نشریت روپ سے پورے بھارتی ہے گاندی جی کے ساتھ جو ہے اس بات کی امید لگا رکھے تھے کہ برٹس سرکار بھارت میں لوگ تانترک ملیوں کو بڑھاوا دیں گی لیکن بڑھاوا دینے کے بجائے پہلے سے بھی بنے ہوئے جو لوگ تانترک ملی تھے اس کو کچلنے کے لیے انہوں نے 1919 اسوی میں ایک ادھینیم پارید کیا تھا جس کو رولیٹ ادھینیم ایکٹ کہہ کر پکارا جاتا ہے ایسے اس کا ریال نام اینارکیل اینڈ ریولیوشنری کرائیم ایکٹیوٹیز ایکٹ تھا 18 مارچ 1919 اسوی میں پارید کیا گیا تھا چونکہ سیڈنی رولیٹ کی ادھاکستہ میں گٹھیت سمیتی کی جو ریپورٹ تھی اس ریپورٹ کے آدھار پر یہ ادھینیم پارید ہوا تھا اس لیے ادھینیم کو رولیٹ ادھینیم کہہ کر بھی جو ہے پکارا جانے لگا اس رولیٹ ادھینیم کے انترکت کسی بھی بھارتیوں کو راج دروہاتمک کاریوں میں لپت رہنے کے سندہ ماتر پر گرفتار کر ایک گپت عدالت میں کارروائی کر اسے عدیقتم دو ورشوں کے لیے قید کی سجا سنائی جا سکتی تھی انہیں اپنے وکیلوں سے سمپر کرنے کی کوئی ازازت نہیں تھی اس لیے گاندی جی نے اسے بینا اپیل بینا وکیل اور بینا دلیل کا قانون گاب گاندی جی کو ایسا لگتا تھا کہ ہم نے پرثم وشید کی پرستیتیوں میں ان وشم پرستیتیوں میں جبکہ بیٹس سرکار کی صدی بہت ہی خراب تھی ہم بھارتیوں نے تن مندھن سے ان کی جو ہے وہ کہہ کہ ساہتہ کی لیکن بیٹس سرکار نے اس کے مطلب جو ہے اس کے لیے وہ پرستکار دینے کے بجائے وہ کیا کر رہے ہیں بھارتیوں کے جو مولک عدیقار ہیں بھارتیوں کے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگتانترک عدیقار ہونے چاہیے ان عدیقار کو جو ہے وہ کہہ کہ جل رہی ہے اور یہی بجائے رہا کہ گاندھی جی کا من جو ہے بڑے سرکار سے شبد ہو گیا اور تب رولٹ ادھینیم کے ہی خلاب جو ہے انہوں نے اکھیل بھارتی اسطر کا اپنا پہلا ستیاغرہ چلایا تھا جسے رولٹ ستیاغرہ کہہ کر جو ہے پکارا جاتا ہے اس رولٹ ستیاغرہ کا اثر پنجاب میں بہت ہی زیادہ تھے پنجاب کے دو اتینت لوگ پر یہ نیتہ تھے ڈاکٹر ستیپال اور سیف الدین کی چلو گاندھی جی اس رولٹ ستیاغرہ کے دورہ وہ کہہ کہہ پنجاب جانا چاہتے تھے لیکن چار اپریل کو ہریانہ میں پلول نام اکستان میں گرفتار کر لیا بریٹس سرکار نے گرفتار کر لیا اس کے بعد کیا ہوا دس اپریل انیس سو انیس اسوی کو پنجاب کے جو دو لوگ پر یہ نیتہ تھے ستیپال اور سیف دن کیچنو جیسا کہ ہم نے بتایا ان دونوں کو بھی بریٹس سرکار نے گرفتار کر لیا اور دھر مشال نام اکستان میں خودن کچھلو کی گرفتار رہی یہ سب رولیٹ ادینیم کی انترگت ہو رہتے جس نے بریٹس پولیس کو کہہ کہ ایک پرکار سے اسیم شکتی پردان کر دی گئی تھی اسی بات سے پنجاب کی اسطحانی جنتہ ناراض تھی اور تیرہ اپریل کا دن جب ویشا کی تیوہار بڑے دھوم دھام سے منائے جا رہا تھا پنجاب کے اسطحانی جو لوگ تھے آس پاس اس تیوہار کو دھوم دھوم دھام سے منانے کے لئے امری سر استحت حر مندر صاحب یعنی سوٹ مندر کے ارد گرد کٹھے ہو گئے شام تک ان کا تیوہار جو ہے وہ کہہ کے ایک پرکار سے سماتی کیور اگر سر تھا اور وہی پر سام چار بجے وہاں پر کیا ہوا کہ ایک شانتی پن بیرود صبح کا آیو جن کیا گیا جسے کہا جاتا ہے کہ اس دوران پنجاب کا لیپٹنن گوورنر مائیکل او ڈائر تھا اور سین جنرل او ار بینا کسی پورو چہتاب نی کے اندھا دھون گولیاں برسانی پرارم کر دی کہا جاتا ہے کہ سولہ سو پچاس راؤنڈ کی گولیاں چلی جس میں سرکاری ریپورٹ کے انصار تین سو انیاسی لوگ مارے گئے اب آپ سمجھ سکتے بریٹس سرکار کی جو ریپورٹ تھی اس ریپورٹ میں خود جو نے سو سکار کیا کہ تین سو انیاسی لوگ مارے گئے اور بار سو کی سپس لوگ گھائل ہو گئے تو آپ سمجھ سکتے کہ حقیقت میں کتنی لوگ مارے گئے ہوں گئے کتنی لوگ چوہ بکیا ہو گئے ہوں گئے کہ جاتا ہے کہ اس گھٹ نے پورے دنیا کو تھر رہ دیا اور آپ سمجھ جائیے کہ اس کی آلوچ نہ اپنی سامراج بادی کٹرتا کے لیے بدنام ونسٹن چرچل کا نام اپنے سنا ہوگا ونسٹن چرچل کہا جاتا ہے کہ 1945 کے چناب میں وہ ہار گیا تھا سرکار بیٹن میں بنی تھی لیکن اگر ونسٹن چرچل کی سرکار وہاں پہ رہتی تو نشری تروپ سے بھارت کی آزادی دو چار اور آگے ورش تک کیونکہ ونسٹن چرچل کسی بھی صورتحال میں بھارت جیسے مہت اپنی بیش کو وہ کہہ کہ ونسٹن چرچل جیسی شکشیت نے ہاؤس و کومنز میں اس چالیا و باک کانڈ کی نند کی تھی اور اسے بریٹس سامراج کے تیہاس میں ہمیشہ ایک بلیک سپوٹ کی طرف جو ہے وہ کہہ کہ دیکھا تو آپ خود سمجھ سکتے اسی کانڈ کی بیرود میں آپ کو معلوم ہوگا رویدنا ٹیگور نے سر کی اپادی سر اور نائٹ ہڈ کی اپادی جو ہے وہ کہہ کہ لوٹ آ دی ٹیک ہے نائٹ ہڈ کی اپادی ان دنوں بریٹس سرکار کی طرف سے جنہیں دیا جاتا تھا وہ سر کی اپادی دھارن کرتے تھے تو سر اتوہ نائٹ ہڈ کی جو اپادی ہے وہ رویدنا ٹیگور کو جو ہے گتانجلی کے لیے جب نوبل پرسکار ملا تھا تو 1915 میں اس کے بعد ان کو دیا گیا رویدنا ٹیگور نے اس کانڈ کے بیرود میں انہوں نے کیا کیا وہ اپادی جو وہ کہہ کہ لٹا دی اس کے بعد جو ہے وہ کہہ کہ کانڈ کی جو ہے وہ کہہ کہ بہت ہو حل مچا بہت زیادہ اس کے جو ہے وہ کہ بیرود دیکھنے کو ملے تو ہنٹر کمیٹی کا گٹن بیٹی سرکار نے کیا اور کانگریس نے اپنی طرف سے مدن مون مالویہ کے نیتیت میں ایک جو ہے وہ کہہ کہ سمیتی کی استحاب نہ کی جو ہنٹر کمیٹی نے جو ریپورٹ پرستود کیا اس میں کل ملا کر اس کانڈ کی لیپا پوتی کرنے کا پریاز تھا اس میں کل ملا کر بڑے سرکار کے جو دوش ہیں اس دوش کو کم کر کے جو دکھانا تھا جنرل آر ڈائر نے جو گلتی کی تھی جو اس نے جو کہ اس نے جو دکھایا تھا اس کو وستم میں وہاں کے سماج نے لور سمانت کیا تو یہ ساری جو ہے جالیاں والا باغ کانڈ ہو گیا اس کے پہلے رولیٹ ادھنیم ہو گیا جالیاں والا باغ جیسا کانڈ ہو گیا تیسری بات کی جالیاں والا باغ کانڈ کے بعد جو دورا چار جو اتیار بھارتی اوپر کیا گیا وہ بہت ہی خطرنا کہہ رہا تھا اور واسطم میں جالیاں والا باغ کانڈ جو دردانت جو گاتھا جو بریٹس سرکار کی وہ تو تھی تھی اس کا ادارت تو تھا لیکن اس کانڈ کے بعد بھارتیوں پر جو ظلم کیا گیا وہ اس سے بھی جیادہ خطرناک تھے اس سے بھی اس بات کا افسوس جو ہے وہ کہے کہ ان کو مطبع لگ رہا تھا کہ انہوں نے جو سوچ کر بڑے سرکار کو سہی یوگ دیا واسطم میں بڑے سرکار نے اس سہی یوگ کے بدلے پرسکار نہ دے کر اس نے ترسکار کیا اور ان کی جو ہے وہ کہے جو لوگتانترک ملے ملنے چاہیے تھے جو مطبع راشت کا گھوشت لکش تھا وہ جو لوگتانترک ملے بھارت میں اس نہیں کیا اسی بات سے وہ کہہ رشت ہو گیا تب انہوں نے ان کا جو شانتی پون سہیو کی نیتی پرثم وش عدد کے دوران تھی وہ بدل کر آسہیو کی اور رگرسر ہو جاتی ہے تو جالیاں والا باک کانڈ جو ہے وہ بھارت کے تھیاس میں اس لئے مہت پون ہے کیونکہ اس نے ہندوستان میں راشت یا اندورن کا سب سے بیابک جنادھار والے ایک جو وہ کہہ دور کی شروعات کی اور گاندھی جی سکری راز نیتی میں بھارت جی کا حالکہ بہت سارے نیتہ تھے نو ڈاؤٹ کی اس میں ایسا نہیں کہا سکتا ہے بھارت سنگھ بھی تھے بہت سارے جو کہہ کی نیتہ تھے سب نے اپنی اپنی طرف سے اپنے اپنے حساب سے راشت یا اندورن میں شرکت کیا بھارت کی آزادی میں اپنا مہت یوگ دان کیا لیکن جنہوں نے راشت یا اندورن کو ایک بیچاری آدھار پردان کیا ایک پھوس دارشن آدھار پردان کیا وہ گاندی جی تھے اور گاندی جی نے ساؤت اپریقہ میں ست اور حصہ کے ست دھاند کا پھلن کر کے انہوں نے انشان وہاں جو ہے اپنایا جا سکتا ہے اس کا جو ہے وہ کہہ کہ ان کو احساس ہوا اور پھر وہ ساری پرکریا اپنا ہی گئی اور وہ شانتی پرن طریقے سے سلولی ونس ریس والی کونسپٹ میں وہ کہہ کہ وہ کام کرتے رہے اور دھیرے دھیرے 1947 میں دیش کو آزاد کرا دیا دھیان رکھے گا کہ جو جالیا والا باغ کانڈ ہے وہ واسطم میں ایک جو ہے وہ کہہ کہ ایک ترننگ پوائنٹ تھا بھارت کی تحاس کی ترش رکھوں سے کیونکہ 1919 کے پہلے وہ کہہ کہ اگر اگر آپ نرم پنتی دور کی بات کر تو نرم پنتی دور میں کیا تھا کہ وہ شانتی پون سمیدانی کانور کے طریقوں میں وشواز تو کرتے تھے لیکن جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کا جو وشواز تھا وہ وشواز چوکی ایک پرکار سے جو ہے وہ کہ اس غلط دھار پرادھاری تھا کہ برٹیس ساشن کے سمپرق میں رہ کر ہی بھارت کا واسطہ میں وکاس ہو سکتا ہے اس ہی پرکار اگر گرم پنتی یو کی بات کریں تو گرم پنتی جو راز نیتی تھی وہ راز نیتی نشت روپ سے نرم پنتی کی راز نیتی سے بھارتی کو زیادہ اکرشت کرتی تھی کیونکہ وہ اگر طریقوں کی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ سوراج مانگنے سے نہیں لڑنے سے ملتا ہے پھر اندرن کے جو ہے جلوس بہشکار ماس مومنٹ جیسے جو اندرن کے اگر طریقوں میں وشواز کرتے تھے لیکن گرم پنتی کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ یوباؤں کو صحیح دیلا دکھا نہیں سکے اور سب سے بڑی بات کیا تھی کہ ان کا میکسیمم جو انرجی تھا وہ نرم پنتیوں کی راز نیتی کی آلوچ نہ کرنے میں ہی ویعتیت ہو جاتے تھی اور یہی وجہ رہا کہ جو گرم پنتی دور میں دوسرا دور اس میں ٹھیک راستی آندولن نے ایک نئی کیا تھا وہ مہاتمہ گاندھی تھے اور مہاتمہ گاندھی کو کہہ سکتے کہ آپ اگر خود دیکھیں جالیاں باگ کانڈ کا کیا اثر ہے اگر آپ اس کو سمجھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جالیاں والا باگ کانڈ کے پہلے گاندھی جی کس طرح سے بڑی سرکار کے پرتیق جو اکرسر ہو گئے اور اس پرکار گاندھی جی جی جنان دولن پہلا ماس مومنٹ جو ہے دوسری امپورٹن بات اگر آپ سمجھئے جالیاں والا باگ کانڈ وہ کیا مہتو ہے اگر دیکھا جائے تو مجھے جو لگتا ہے احتیاسی روپ سیڈ کا مہتو ہے وہ تو ہے لیکن اگر آپ بھارت کے سمجھدہان کو پڑھیں تو بھارت کا جو سمجھدہان ہے وہ ہمارے دیس کے سمجھدہان سبھا کے جو صدد سے تھے ان صدد نے دو باش گیار مہین ہے لیکن کیا واسطہ میں ان کے جو انوبھاب تھے ٹھیک ہے کار کرنے کا دن تھا وہ فکس تھا کی تنا دن میں جو ہے وہ کی نے بنا دیا لیکن ان کا جو انوبھاب تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا بہترین بھارت کا سمجھدہان بنا سکے ریجن وہ انوبھاب جو کہاں سے حاصل ہوا تو جائیس ہی بات راست آندل کے دور انہوں نے بریٹس ساشن کے خلاف جو چاہیے دوسری بات راج کو کی فرض ہے تیسی بات ایک نیائل کا کی فرض ہے چوتھی بات راج جب کے پرتی یا دیش کے پرتی ایک وقتی کا ناغرک کا کی فرض ہے تو یہ ساری باتیں سمیدان سباہ کے جو صدست تھے انہوں راست آندل میں پارٹسپیٹ کر انہوں سے اس بات کی انہوں سندیش ملا تھا اور جب انہوں افسر ملا ہمارے دیش کے سمیدان کے نرمان کا تو انہوں نے سارے اپنے انہوں بھوو کو جو ہے جس کی وجہ سے ہمارے دیش کا ایک شاندار سمیدان بن سکا اگر آرٹیکل 12-35 کی بات کریے تو ہمارے بیواری دھراتل پر اس کی کمیاں ہے وہ الگ چیز ہے لیکن ہمارے دیش کے سمیدان نرمات نے جو ہے آرٹیکل 12-35 کے بیچ میں جو ہیمن رائٹس کی بات کری ہے جو بھاگ تین میں ہے اس میں دو صدیق کے سمبند میں سنگرکشن جو آرٹیکل 22 جو جس میں کنڈ کے دوران رولیٹ ادینیم کے دوران اس کے پہلے کے تمام جو قرآن تکاری گتیوی دیا ہوئی بھگت سنگھ کے دور میں جو گتیوی دیا ہوئی تو اس دوران کل ملا کر بریٹس سرکار نے جو آتنک کا جو کہہ سکتے کہ ننگا ناچ دکھایا تھا جس تمام کمیوں سے مقت ایک شاندار ایسے سمیدان کا نرمان کیا جو مانو دکار کو مہت دیتا ہو جو راج کو بتلاتا ہو کہ آپ کی سیما کیا ہے اور ساتھ میں جو ہے جو سمیدان کپ چاروں کا دکار پہلے بریٹس آشن کال کے دوران نہیں تھا اور جس کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا تو کل ملا کر یہ تمام طرح کی بھارت میں جو رازنیت درشترکون سے دیکھا جائے اور جو اعتیاس درشترکون سے دیکھا جائے جو جالیا بھاگ کانڈ کا جو پرباب تھا جو اثر تھا وہ نشت روح سے بہت بہت بیاپک تھا اور آپ سمجھ جائے کہ سو سال کہیں نہ کہیں اس کی ٹیس جو ہے وہ ہمیشہ بھارتیوں کے دلوں میں بنی رہی کہیں نہ کہیں برٹیس سرکار بھی اس بات کو کہ آج کے مانوی ہے جو دور ہے اس دور میں کہیں نہ کہیں 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 کچھوٹ تا ہے کہ انہوں نے اتحاس پیچھا کرتی رہے گی آج سو بھی سال گیرہ بنائی جاری کبھی دو سو بھی سال گیرہ تو ہمیشہ برٹیس جو سرکار ورطمان میں ہے اس کا وہ پیچھا کرتی رہے گی اور ہمیشہ ان کو کھیت پرکڑ کرنا ہی پڑے گا ہم بھارتیوں کو ہمیشہ جو جو کہہ سکتے جو پل تھا جس میں کہہ سکتے بھارتی کرا رہے تھے بھارتی جو ہے وہ کہہ چلا رہے تھے صحیح سمیں پر اگر وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اگر چکت سکھ سبیدھا بھی ملتی تو بہت ساری لوگوں کو بچائے جا سکتا تھا لیکن بیٹی سرکار نے مارش اللہ وہاں پہ کار فیول وہ لاغو کر دیا جس کی وجہ سہی چکت سرکی سبیدھا جو ہے سہی سمیں پر نہیں مل سکا اور جس کی بہت سارے لوگ وہ کہہ کہ مارے گئے بہت سارے لوگ وہ شہید ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ چیز دکھاتا ہے ہمارے جو ہندوستان کی بات کریں تو ہمارے لئے وہ جو گھٹنا ہے وہ گھٹنا ایک اس بات کا کہہ سکتا ہے کہ سندیش دیتی ہے دیتی رہے گی کی واسطم میں کہہ بڑی سرکار نے کس طرح سے ہمارا شوشن کیا کس طرح سے ہمارے اوپر ظلم کی کن وشم پرستیتیوں میں ہمیں جو ہے وہ رکھا اور کس طرح سے ہم نے کہہ کہ آزادی کے لئے ہمارے پروزوں نے ہمارے دیش کے اندولنکاریوں نے کتنا نیوچھابر کیا اپنے پران کا بلیدان کیا ہمارے دیش کے آزادی کے لئے اس لئے ہمیشہ ہمیں جو ہے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو آج آزاد بھارت ملا ہے وہ باستم میں ہمارے پروزوں کے وہ کہہ سکتے کہ اب بھود پروز تیاغ ان کے بلیدان کی وجہ سے ملا ہے اور یہ آزادی ہمیں نہیں کھونی ہے ہم بھارتی ہے آپس میں کچھ اس طرح کی پرستیتیاں نہ کریئر کریں جس سے ہمیں جو کہہ سکتے کہ مشکلوں سے حاصل آزادی ہے وہ آزادی کہیں نہ خطرے میں پڑ جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ہم سب بھارتیوں کا یہ فرج بنت ہے برڈیس سرکار کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آج کے مانوی دور میں اتنی پیکش میں وہ صحیح نہیں ہے اس لئے وہ دکھ پر کر کرتے اور ہم سب اس وجہ سے اس گھٹنا کو یاد رکھ چاہیے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس بات کا سندیج رہتا ہے کہ ہمارے جو آزادی ملی بہت مشریلوں سے اور ہمارے پرووجوں کے ایک بے مثال تحاق کی وجہ سے چھوڑ کر جائے گا اسی بات کی امید کے ساتھ میں آپ سے آج بیدھا لیتا ہوں پھر میں ملوں گا اگلے کسی نئے اپیسوڈ کے ساتھ اور نشت دوپ سے آپ کمنٹ کرنا مت بھولیے آپ شیئر کرنا مت بھولیے میں جو ہے وہ اس طرح کی کوشش کرتا رہوں گا جائے ہند جائے بھارت